سلام علیہ وآجین، ریمان علی باجوہ، چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائز گرینڈ الائنس اور سربراہ پاٹی سیکریٹ ملازمین کور کمیٹی آج مشابرت ہوئی بیٹھے ہوئے تھے اور وہی سوالات ہر ملازم کے ذہن میں ہے کہ اس وقت اتنا سناٹا اور خموشی کیوں ہے زہری بات ہے فروری کے اندر ہمیں یقین دہانی بھی کروائی گئی کہ الیکشن تھا گورنمنٹ کو سیٹل ہونے کے اندر ٹائم ملا اور اس کے فوری بات جو ہے رمضان آگیا ملازمین یا جان چکے ہوں گے بہت سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ شاید کچھ معاملات آگے پیچھے ہو گئے ہیں کہ میں نہیں تو کون ہم نہیں تو کون پہلے بھی آل گورنمنٹ امپلائز گرینڈ الائنس میں شامل تمام یونینز اسوسییشن بامی اتفاق اتحاد کے ساتھ سامنے آئیں بہت سے معاملات حل ہوئے کچھ رہتے ہیں اور جب تک وہ حل نہیں ہوتے انشاءاللہ تعالیٰ نہ خود آرام سے بیٹھیں گے نہ ہی گورنمنٹ کو ہم آرام سے بیٹھنے دیں گے میرا مطالبہ ہے محترمہ مریم نواشیف صاحبہ سے ہی جو وزیراعالہ پنجاب کی کہ الیکشن سے پہلے جو وعدے کیے تھے منشور بہت اچھا آپ کا جا رہا ہے جو کام آپ کر رہی ہیں مگر جو پہلے وعدے کی ہوئے تھے ان کو پورا دیا جائے جو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پنجاب کے حوالے سے تھا بالخصوص گریو انکیشمنٹ اس میں سی ای 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 اوز پر پروٹیکشن کا کیس تھا ہماری لیڈیز ہیلتھ ورکرز میڈن روکسانہ کی چند ایشوز تھے ایس 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 ٹریز کی پرموشن تھی اور ڈسپیریٹی ریڈیکشن آلاؤنس ندیم شرفی صاحب ہمارے جنرل سیکٹری ہیں انہوں نے اس ایشو کو ہائلائٹ کیا ہوا ہے وفاق میں تو مل رہا ہے صوبوں کے اندر نہیں مل رہا وفاق کی بات کی جائے تو پینشن اسلاحات جو ہے اس کی تلوار ابھی بھی ہمارے سروں پہ ہے بالکل ملازمین آرام سے نہ بیٹھیں اپنی بھرپور تیاری رکھیں جیسے ہی اس حوالے سے ہمیں کچھ خبر ملے گی آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور صفحے اول میں انشاءاللہ آپ کا بھائی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ادھر موجود ہوگا وفاق کے حوالے سے پینشن اسلاحات جو آ رہی ہیں صوبے اس میں کسی کچھ رہمی کا شکار نہ رہیں جو بینیفٹ وفاق سے ملے کوہ پچیس فیصد ڈسپیریٹی ڈیڈیکشن الانس ہو پندرہ فیصد ہو تمام اڈھاپ ڈیلیف الانسی اس کا زم ہونا ہو یا رننگ کی اوپر پینتیس فیصد ہو تو تمام صوبوں نے وہ بینیفٹ لی ہے اور اگر یہ کٹ لگے گا تو دیفینیٹلی صوبوں کے ملازمین بھی اس سے متاثر ہوں گے تمام ملازمین تیاری رکھیں عید کے فوراں بعد ہمارا سن، بلوچستان، کیپی کے وفاق، گلگت بدلستان، کشویر اور پنجاب تو خاص طور پر اس کی انشاءاللہ اسلام آباد میں آلگورمنٹ ایپلائیز گرینڈ الائنس کی ہم میٹیل کال کر رہی ہیں تمام صوبائی قائدین کی مشافرت کے ساتھ آئندہ کا انشاءاللہ لائے عمل جو ہے ہم دیں گے پنجاب کے اندر برگر نوازشت صاحبہ کی آگئے ہم چارٹر اور بیمان دے چکے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا رہا ہے خدارہ ملازمین کو مشبور نہ کیا جائے احتجاج کی طرف جانے سے اور جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ملازمین کو ان کاربون کی دیلیز پر ملے گا وہ پورا کیا جائے اور آنے والے بجٹ کے حوالے سے میں بات کر رہوں یہ عید کے فوراں بعد ہم میٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں گریٹ ایک سے سولہ کے ملازمین جو رہ گئے ہیں جو دیگر رہ گئے ہیں ان کو فوری طور پر پین پینشن ٹویشن کی ریکمنڈیشن کے مطابق ان کی تنخواہ برادر کی جائے ہاؤس رینڈ میڈیکل کیمبینس آلونز کے اندر اضافہ کیا جائے حالیہ پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں تو سرکاری ملازمین کا جینہ بہت مشتل ہو چکا ہے میں موجودہ حکومت سے دفعہ کرتا ہوں کہ ملازمین کے ایشیوز کو ریزولف کریں آل گورمنٹ ایمپلائیز گرینڈ لائنس اپنی منتقیب حکومتوں کے شانہ بشانہ کڑیں ہیں جو بھی پالیسیز لے کے آئیں گے ملک کو ترقی کے جانب گامزن کرنے کے لیے اور ملازمین دوز پالیسیز ہم شانہ بشانہ اپنی گورمنٹ کے ساتھ کریں دن رات ایک کریں گے ملک کو آگے رہ جانے کے لیے مگر اس کے ساتھ ساتھ خون پسینہ بھی ایک کر دیں گے اپنا ملک کو آگے رہ جانے کے لیے مگر اپنے جائز آئی حقوق کے لیے ہمیں خون بہانہ بھی پڑھا اپنا تو بہائیں گے پسینے کا آخری کترہ تک ہم بہا دیں گے اپنا ملازمین کے حقوق کے اوپر کسی صورت میں سمجھوتا ہی کریں گے وفاق کے حوالے سے جو منسٹری آف ہاؤسنگ یہ بھی آج ہی مجھے پتا چلا کہ وہ جو رولز ہیں اس کو چینج کر رہے ہیں گھروں کے حوالے سے باپ کا مکان بچے والا وہ اور دیگر کیٹیگریز کو چینج کر رہے ہیں یہ بھی ہماری ایجنڈے پر یہ تمام چیزیں ایک ایک چیز پر نظر ہیں ملازمین اپنی صفوں میں بس اتحاد رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اس محصف کو ہر ساتھی شیئے پیرے تک کہ ہم ملازم تک پہنچیں بہت شکریہ